بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جس میں قصیب منافع انسانوں کے لئے ہوتے ہیں اس کو مرسلات کہتے ہیں اس لئے اس کا نام مرسلات رکھا گیا اور اس کا تدوینی اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے 33 نمبر ہے اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو مضمون بیان کیا تو گویا کہ اس میں حدیث آزم کا بیان ہے حدیث آزم کا ذکر ہے ایک ایسی حدیث کا ذکر ہے جو سب سے آزم سب سے بڑی ہے اور وہ حدیث خود قرآن کریم ہے اس لئے آخری آیت میں فرمایا کہ فبعی حدیث بادہ یومینون کہ اس حدیث آزم کے بعد تم کس بات پر یقین رکھتے ہو کہ جب یہ حدیث آزم آگئی یہ قرآن جو گویا کہ علمی قرآن جو دو گتوں کے اندر بند ہے اور عاملی قرآن جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی ہے علمی اور عاملی یہ دونوں وحی اور قرآن آگئے ہیں اب اس کے بعد تم کونسی ایسی بات ہے جس کا یقین کرتے ہو یہ اتنی مدلل مفصل اور منور جو ہے یہ حدیث آپ کے سامنے آگئے حدیث آزم اس پر یقین کیوں نہیں رکھتے اور یہ تمہیں یہ بات بتلا رہی ہے یہ کتاب اور یہ دیس آزم کہ اِنَّمَا تُوَدُوْنَا لَوَاقِ کہ ایک وعدہ جو تم سے کیا گیا واقع ہونے والا ہے یعنی وہ وعدہ کیا کہ قیامت کے قیام کا کہ وقوع قیامت ہوگا قیامت کے دن ہوگا جس کے اندر سب کو پیش کیا جائے گا اور وہاں اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے وہ اپنے ہر اچھے بورے کا جواب دیں گے اس لئے تم اس یقین کر لو کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر تمہیں دنیا کا جو بھی ترضی عمل ہوگا اس عدبار سے گروہ بندی ہوگی جو نیک سالے ہوں گے وہ ظہر اللہ تبارک وطالعہ کے رحمت کے سائے میں ہوگے ان کے لئے جنتوں کے سامان ہوگے اور جو نافرمان سرکش ہیں جنہوں دنیا کے اندر جائے گوئے کہ اس حدیث آزم کا جو پیغام حق تھا اس کو مانا نہیں تھا تو وہ آخرت کے اندر پکڑے جائیں گے اور ان کے لئے وہاں آگ کا عذاب ہوگا اور وہ زلط کا راستہ ان کو اختیار کرنا پڑے گا تو اس لئے فرمایا کہ فبیعی حدیثی بات ہو یومنون تو اس حدیث آزم کے بعد کس بات پہ تم یقین رکھتے ہو کس کے ناز اور نخرے پہ آکے تم اس حدیث آزم کا انکار کرتے ہو اس حقیقت کو بیان کر کے اہل اللہ تعالیٰ اس میں مختلف مضامین کو ذکر کیا ہے موسیقی